ہیلو اور اسلام علیکم ویڈیو آج کی سیوڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک اور بہت زبردست سکولرشپ اپرچنیوٹی کو اور یہ سکولرشپ جو ہے وہ اٹلی کے اندر ہے اور یونیورسٹری آف میلان جو ہے اٹلی کے اندر جو یونیورسٹری ہے اس کے اندر انمیشن اوپن ہے اور اس کے اندر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو سکولرشپ کے لئے خود بخود کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور اس سکولرشپ کی سب سے بندی کے بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیمپل اپلائی ہے اور ڈاکومنٹس بھی بہت سیمپل ہیں بلکل شارٹ ڈاکومنٹس ہمیں اس میں ریکوائیڈ ہیں ٹیک ہے پاسپورٹ سی وی ٹرانسکریپٹ ہو گئی اور اس کے علاوہ دیگری اور انگلیش پروفیشنس آرٹیفکیٹ میں اس کے اندر آئیٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے ویڈاوٹ آئیٹس جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی سکولرشپ بینیفیٹس ہیں یا سکولرشپ کوریج کے لئے ہم بات کریں تو اس کے اندر دو طرح کے سکولرشپ ہیں ایک میرٹ بیس جس کو میسی یا ایم ای سی آئی سکولرشپ کہتے ہیں اس میں آٹھ ہزار ایک سو یورو دیا جاتا ہے پاریئر اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ ریجنل سکولرشپ ہے تو وہ جو ہے وہ چھہ ہزار آٹھ سو تقریبا سات ہزار یورو پاریئر بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ سات سو ستر یورو ٹوکن ڈینر اور لانچ کے لئے دیا جاتا ہے اور یہ ریجنل سکولرشپ ہے یہ ہنڈیڈ پرسینٹ دیا جاتا ہے میں اس کے جتنے سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اس میں تو وہ سب کو ملتا ہے اور باقی اس کے اگر ہم بات کریں اپلائی لنگ کی تو یہ جو ہے یورسٹی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے یہ میں نے اوپن گئے ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ ہم اس کا اپلائی کریں گے اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے یہ 31 مارچ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کا جو ہے اپلائی کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یورسٹی کی اور اس یورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اٹ کر دوں گا تو آپ سمپلی یہاں سے ڈریکٹ اس یورسٹی کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اس لنک کو اوپن کر کے تو اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد نیچے جو ہے ہم یہاں پہ آپ سٹیڈی کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو سٹیڈی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوپن ایڈمیشن ماسٹر پروگرامز جو ہے وہ یہاں پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نیچے ایک دبا سکرول ڈان کریں گے اچھا ایک اور چیز یہ جو آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے سب میٹی اور ایڈمیشن اپلیکیشن اور ایک چیز یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں ماسٹرز کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایڈمیشن ریپکیسٹ کے اوپر اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آپ نیچے سکرول ڈان کریں گے یا اس سے پہلے آپ یہ جو پیج ہے ویب سائٹ کا سم ٹائم ایٹیلین لینگویج میں اوپن ہوتا ہے تو اس کو آپ یہاں سے کنورٹ کر سکتے ہیں انگلیش کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں یہاں یہ وینڈو کے اوپر ادھر ہی اور نیچے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ تو انگلیش کا آپچن مل جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس نظر آتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی پیج آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس کو انگلیش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ آکاونٹ جو ہے وہ ریجسٹر کر لیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے نیچے سکرول ڈان کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے if you don't have an account تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ آکاونٹ ریجسٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ نے یوزر نیم اپنا ہے سیلیٹ کرنا ہے پھر پاسورٹ رکھنا ہے اس کو دوبارہ کنفرم کرنا ہے پھر اس کے بعد نیچے اپنا فرسٹ نیم پھر سر نیم اور پھر نیچے جنڈر اور ای میل پھر کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد فون نمبر اور ریٹ آف بارٹ اور اس طرح سے آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں تو پھر آپ کے یہاں پہ آکاونٹ ریجسٹر ہو جائے گا اور جب آکاونٹ ریجسٹر ہوگا تو اس کے بعد ہم آگے اس کا فردہ اپلائی کریں گے تو میں یہاں پہ آپ کے آپ کے سامنے یہاں پہ آکاونٹ ریجسٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ میں پہلے اپنا جو ہے وہ یوزر نیم سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا یوزر نیم کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اپنا نام لکھ لیں اور اس کے ساتھ کوئی نمبر لکھ دیں وان ٹو تری یا اس طرح سے کچھ بھی اس کے بعد آپ نیچے پاسورٹ سلیٹ کر لیں اور پاسورٹ جو ہے وہ بھی آپ آٹھ جسٹ کریکٹر رکھیں اس میں نمبر اور باقی جزیں بھی شامل کریں اس کے بعد آپ فرسٹ نیم رکھ لیں اپنا سلیٹ کریں اور اس کے بعد اپنا سرنیم آہاں پہ ایڈ کریں اور پھر نیچے جنرر سلیک کر لیتے ہیں اور نیچے آہ ایمیل پھر کنفرم کرتے ہیں اس کے دوبارہ ایمیل ہم ٹائپ کرتے ہیں ایک دفعہ تو یہ information ایڈ کرنے کے بعد نیچے موبائل نمبر ایڈ کریں گے تو یہ میں وہاں پہ email ٹائپ کر لیتا ہوں جلدے سے اس کے بعد جو ہے دوبارہ email یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں اور یہ ٹائپ کرنے کے بعد نیچے موبائل نمبر لکھ لیں گے اور یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے country سلیک کر لیں گے اور نیچے اور اپنا جو نمبر ہے وہ ایڈ کریں گے پھر نیچے date of birth آ جائے گی اور date of birth اس طرح سے آئے گی کہ پہلے ہم day لکھیں گے ٹھیک ہے اور day لکھنے کے بعد آگے پھر month اور پھر آگے year تو یہ دو 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 digits میں اندر ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ لکھنے کے بعد پھر آگے ہم اس کو authorize کا ایک اوپر جی ہے وہ چیک کریں گے اور اس کو چیک کرنے کے بعد آپ sign in کے اوپر click کر دیں گے تو sign in کے اوپر click کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ یہ یہاں پہ sorry وہ جو username ہے وہ available نہیں تھا تو میں یہاں پہ username کے ساتھ means اپنا نیام جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور digits لکھ لیتا ہوں جو کہ یہاں پہ available ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے اس میں intention نہیں لینی بلکہ username جو ہے وہ آپ نے change کر لینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جو username رکھیں تو وہ already آہ کسی نے بنایا ہو تو اس لئے وہ یہاں پہ error دے سکتا ہے کہ آپ یہ username use نہیں کر سکتے تو اس لئے میں نے username change کی ہے اور اس کو change کرنے کے بعد میں یہ دوانا یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے register اور register کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ email چلی جائے گی اور اس email کو ہم نے activate کرنے تو یہاں پہ میں اب اپنا جو ہے وہ email open کر لیتا ہوں جو email یعنی یہاں پہ add کیا تھا تو اس email کو open کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ہم اس کو activate کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے email open کرنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو first email ہے ہمیں انیسٹر کے طرف سے وہ ملی ہوئی ہے تو اس کو ہم open کر لیتے ہیں اور open کرنے کے بعد اس کو active کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کو email نہیں ملتی تو آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا یا آپ نے اپنے پاس spam folder چیک کرنے ہیں sometime وہاں پہ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ activate کے اوپر click کر دیں گے ٹھیک ہے جو orange color کا ڈبا ہوگا وہاں پہ activate ہوگا تو اب یہاں پہ جو ہے وہ activation ہو گئی ہے اس link سے تو activation کرنے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے واپس جائیں گے یونیورسٹی کی جو website تھی وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہم جا کے اپنا account یا وہ sign in کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں واپس جا رہا ہوں اور واپس جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ اس کو sign in کریں گے ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ submit your admission application اور یہاں permission request پہ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو sign in کر لیں گے کیونکہ پہلے ہم نے account register نہیں کیا تھا تو اب ہمارا account register ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم آ کے اس کو sign in کریں گے تو username جو آپ نے ابھی رکھا تھا وہی یہاں پہ add کریں گے ٹھیک ہے user type میں آپ کیا select کریں گے registered external کو آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر نیچے آپ نے اپنا password جو adjust کیا تھا وہ یہاں پہ آپ type کر لیں گے اور type کرنے کے بعد آپ اس کو login کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں login کر لیتا ہوں اور login کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے window open ہوگی اور اس کو open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اب آپ نے جو ہے وہ details جو ہے وہ add کرنی ہے اور details add کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر next further apply کریں گے تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ نے پہلے جو personal data جو ہے یہ add کرنا ہے پھر جو ہے آپ نے study program وہ select کرنا ہے اور پھر آکے address اور carrier اور اس طرح سے documents upload کا section آتا ہے اور یہ اس طرح سے step by step ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو ہے simply آپ نے اپنی citizenship select کرنی ہے جو آپ کا country ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو بھی ہے تو وہ آپ نے select کر لینا ہے اور اس کو select کرنے کے بعد نیچے آپ جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کو پہلے select کر لیتا ہوں تو یہ select ہوگی ہے اس کے بعد نیچے آپ italian text code کیونکہ آپ کا text code نہیں ہے تو آپ without text کو پر click کریں گے اور باقی جو ہے نیچے آپ اپنی place of birth بتا دیں گے means کہ جو جہاں آپ کی place of birth ہے آپ district state یا country جو ہے وہ اوپر بتا دیں گے نیچے جو ہے وہ آپ country select کریں گے ٹھیک ہے تو اوپر آپ جسٹ اپنا district اور province جو ہے وہ select کریں provincial states اور نیچے جو ہے وہ پھر آپ country جو ہے وہ select کر لیں گے تو یہاں پہ میں جو ہے وہ یہ چیزیں select کر لیتا ہوں اور اس کو select کرنے کے بعد آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ end of session جو ہے اس کے اوپر آپ نہیں کریں گے تو بلکہ آپ نے یہ چیزیں select کرنے کے بعد next کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کر لیے آپ یہاں پہ next کر لیے ہم نے اور next کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے یہ check کر دیں گے ٹھیک ہے کہ میں یہاں پہ یہ میں نے read کر لیے اس کو read کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پھر next کر لیں کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ qualification آپ نے فوراں select کرنی کیونکہ آپ کی degree اٹلی کی نہیں ہے تو آپ فوراں کی ہے تو آپ فوراں کریں گے ٹھیک ہے اور اگر اٹلی کی کی ہے تو پھر آپ italian کریں گے تو اب یہاں پہ آپ نے study program select کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی study program ہوگا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو study program میں آپ admission لینا چاہتے ہیں اس university میں تو آپ نے وہ select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ والا study program نہیں ہے کہ آپ previous qualification بلکہ یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جس میں آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں جس میں آپ masters کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تین pages دیے ہو ہیں اور یہاں پہ different جو ہے وہ subjects یا different degrees کے جو ہے وہ نام یہاں پہ mention ہے تو آپ یہاں پہ اپنی جو ابھی آپ کے field of study ہے تو اس کے according آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں study program ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں different ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ جو ہے وہ italian language میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ english language میں ہیں تو یہ آپ کے اوپر depend کرتے ہیں کہ آپ کون سا select کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ اگر آپ foreign country سے ہیں تو پھر آہ no doubt آپ جو ہے وہ آہ english جو subject ہیں یا english جو study programs ہیں تو آپ انہی کو select کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پھر اپنے جو ہے وہ element دیکھ کے آہ جو آپ کا field of study ہے آہ یہاں پہ وہ اگر ہے تو آپ اس کو select کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لا mathematics molecular اور politics اور music culture media تو یہاں پہ اس طرح کے different جو ہے وہ study programs ہیں تو یہ تین pages ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھ کے اپنا select کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے آگے next جو ہے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد آہ اپنا جو ہے وہ address details یہاں پہ آہ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلے آپ country select کریں گے اور country select کرنے کے بعد پھر آپ next جو ہے وہ town یا province جو ہے وہ select کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ country دیکھ لاؤں کیونکہ یہاں پہ country وہ search کرنا پڑتا ہے تو یہ اس نے تھوڑا سا time لیتا ہے تو یہاں پہ country میں نے دیکھ لیا اس کے بعد نیچے اپنا جو ہے وہ province وہ select کرنے آپ ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو simply type کرنے تو type کرنے کے بعد نیچے آپ نے address اور straight number بتانے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو جو address ہے اس کو آپ type کر لیں گے اور اس کو type کرنے کے بعد آپ نیچے ٹیلی فون اور اس کے بعد موبائل نمبر ہے تو وہ یہاں پہ ہم ایٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ address type کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہم اس کو ٹیلی فون اور ٹیلی فون کو نہیں کرتے بس موبائل کو کر لیتے تو موبائل کو type کر کے یہاں پہ پھر ہم اس کو نیکسٹ موب کرتے ٹھیک ہے تو یہ میں step step اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ sometime یہ ہوتا ہے کہ کس step پہ آپ کو problem آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے complete fill out کر لیا تاکہ آپ کو کوئی بھی issue نہ ہے اور یہاں پہ آہ موبائل نمبر جو ہے وہ آپ نے without code جو ہے just type کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ code کی جگہ نہیں ہے just آپ نے mobile number type کرنا ہے اور یہاں پہ آہ next کی ہے تو یہ error اچھا سوری یہاں پہ state number بھی add کرنا آپ نے وہ miss ہو گیا تھا اس کے بعد آپ next کریں گے اور یہاں پہ پھر یہ current address آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہ وہی same ہے تو اس لیے آپ اس کو next کر دیں گے اور اگر آپ کا change ہے تو change کرنے اور یہاں پہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھ رہے کہ آپ graduate ہیں یا final student ہیں means کہ آپ اگر آپ ڈگری اگر آپ کی bachelor degree complete نہیں ہوئی تو آپ ھوپس آٹھی کے اوٹ کر بھی complete کر اپلائی کر سکتے ہیں تو میری complete ہے سوٹہ میں نے graduate پہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچ آگے جو ہے وہ declarations کرنا ہے آہ یہاں پہ means کہ آپ کی جو identity document ہے آپ id card کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں اور passport کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے passport select کیا ہے اور passport بھی کیا ہے اور آپ ڈی card کے اوپر تو میں ڈی card بھی کر دیا ٹھیک ہے تو آپ دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں تو میں نے ڈی card اس لیے select کیا کیونکہ different students کے اوپر ڈی card اکثر ہوتا ہے passport نہیں ہوتا بنا ہوا تو یہاں پہ آپ ڈی card کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ passport بھی بنوانے ہیں ایسے تو وہ زیادہ اچھ ہوتا ہے اور لیکن اس کیس میں آپ ڈی card کے اوپر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے اس کی ڈیٹیلز بتا دیں گے تھوڑا بہت کا ایشو کا ایکس پیری کب ہے اور کہاں سے جب وہ ایشو ہے تو پہلے آپ abroad لکھیں گے issued in abroad اور پھر by government لکھتے ہیں اور اس کے بعد off country select کرنے ٹھیک ہے اور اس کو select کرنے کے بعد نیچے ہم جو ہے expiry date اس کے select کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ expiry date اور date of issue جو ہے یہ دونوں add کرنے کے بعد نیچے جو ہے ہم جو select کریں گے i wanna foreign degrees کا مطلب یہ ہے کہ میری ڈگری جو ہے وہ i click نہیں ہے میں لوگے کسی اور country کی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی جو بیچلر ڈگری ہے تو اس کی آپ نے add کر دینی ہے information تو آپ select کر دیں گے تین سال کی ہے چار سال کی ہے تو یہاں پہ میں نے چار سال والی select کی ہے جو یہ چار سال کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ڈگری کا جو title ہے وہ بتا دیں گے course name یا title جو ہے ڈگری کا تو وہ آپ add کر دیں گے اور اس کو add کرنے کے بعد نیچے آپ university جو ہے وہ select کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ click to select کر لیں گے پہلے آپ اپنا town جو ہے جو city ہے وہ بتا دیں گے اور وہ اپنے لکھنے کے بعد نیچے آپ university select کر لیں گے یہاں پہ جو second option ہے آپ یہ select کر لیں گے اگر آپ کی university کا option آتا ہے تو وہ کر لیں otherwise یہ جو second option ہے تو آپ بس اسی کو select کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی university نہیں بھی آتی تب بھی آپ کو یہ second option select کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ اپنی جو ہے وہ country بتا دیں گے اور یہاں پہ country select کرنے کے بعد ہم اس کو okay کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو okay کرنے کے بعد ہم نیچے جو ہے وہ great میں means کہ آپ کی جو cgp ہے جو marks ہیں وہ یہاں پہ آپ type کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے آپ اپنی date بتا دیں گے یہاں پہ date کا مطلب ہے کہ جس date کو آپ کو یہ degree issue ہوئی ہے جس date کو آپ کو result declare ہوا تھا final تو یہ وہ date ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ جو provisional ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ mention ہوتی ہے اور transcript کے اوپر بھی mention ہوتی ہے degree کے اوپر بھی mention ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ یہ next کر دیں گے یہاں پہ اور next کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ select کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ disability جو ہے وہ ہے تو وہ آپ select کریں گے اور اور اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نو والا جو option ہے اس کا پہ select کریں گے اس کے بغیر آپ next نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ کو جو نو والا option ہے چوتھا یہاں پہ آپ کو select کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو کرنے کے بعد آپ next کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ documents upload کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں جو یہاں پہ جو لسٹ دی ہوئی ہے سمپلی چار documents required ہیں جو ہم نے start میں بھی discuss کیے تھے تو وہ ہی ہم نے just یہاں پہ جس document کے ساتھ start لگا ہوئے تو وہ compulsory ہیں ٹھیک ہے وہ documents ہم نے compulsory یہاں پہ upload کرنے اور جس کے ساتھ start نہیں ہے وہ چاہیں تو آپ نہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے optional ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ document کو select کریں گے اس کے بعد آپ اپنی file جو ہے اس document والی جو آپ نے select کی اس کو آپ select کریں گے اور پھر یہاں پہ open کرنے کے بعد یہاں پہ file select ہو جائے گی اور یہاں پہ upload کے اوپر click کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب upload کے اوپر click کریں گے تو وہ جو ہے وہ upload ہو جائے گی یہاں پہ اب دیکھیں اب یہ upload ہو گئی ہے اور اس کو upload کرنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ file جو ہے وہ صحیح upload نہیں ہوئی یا غلط کوئی دوسری file upload ہو گئی ہے تو اس file کو آپ یہاں پہ delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو delete کرنے اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس طرح سے file جو ہے جو select کرنا چاہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے جو ہے وہ میں cv کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یا language profession certificate یا کوئی بھی یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے cv کر لی ہے اور cv کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے وہ document وہ upload کر لیں گے اور اس طرح سے upload کرنے کے بعد پھر آپ دوسری دوسرا document یہاں پہ select کریں گے اور pdc کو اس طرح سے آپ upload کریں گے تو یہاں پہ میں جس سمجھانے کے لیے جلدی سے demo کی ایک file بنائی ہوئی ہے PDF تو وہ ساروں میں upload کر لیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے جلدی سے یہاں پہ یہ process ہو جائے اس کے بعد ہم next اس کو move کریں تو یہاں پہ یہ میں نے سارے جو ہے وہ upload کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں next کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں جس بس ایسے ہی جو ہے وہ یہ سارے جو ہے جلدی سے upload کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کے کرنے کے بعد آپ next کر لیں گے اور پھر آپ نے اسے اپنی جو application اس کو review کرنا ہے اور review کرنے کے بعد آپ اس کو confirm کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہاں پہ اس کو آپ ایک دفعہ دیکھنا چاہئے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ جو confirm ہے اس کو green color کا یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو confirm کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو یہ مرافیس اس طرح سے open ہوگا اور یہاں پہ ایک دفعہ آپ اس کو submit کر دیں گے تو آپ اس میں پھر modify نہیں کر سکیں گے اس کا آپ نے ok کر دیں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہم اس کی جو ہے application fees جو ہے 30 euro اس کی application fees ہے تو وہ اس کی application fees اب ہم یہاں پہ submit کریں گے اور اس کو submit کریں گے کس طرح سے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ select کے اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی 30 euro fees جو ہے وہ application fees جو ہے وہ ہم نے submit کرنی اس طرح سے submit کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ submit کرنے کے بعد آپ آپ نے جو first option ہے ٹھیک ہے immediate payment والا یہ اس کے اوپر آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد آپ نے آہ یہاں پہ جو ہے وہ آہ second option جو ہے وہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے نیچے والا اور یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے اپنی email جو ہے وہ add کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ email add کرنی ہے جو آپ نے ابھی اس ہی uh university کے اوپر account جب بنایا تھا تب یہ register ہم نے کیا تھا تو آپ نے وہی جو add کر دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ نے آہ scroll down کرنا ہے اور اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ general instructions بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے continue پہ select کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ payment method select کریں گے تو ہم card select کر لیتے ہیں یہاں پہ تو اسے جو easily پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اب آپ آہ جو card ہے اس کی جو ہے وہ instruction information یہ وہ آپ add کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اپر اپنا نام لکھنا ہے اور نیچے جو ہے وہ اس کا number اور پھر نیچے یہاں پہ اس کی date اچھا اس کو ہم آہ chain کر لیتے ہیں ٹیلی نیک میں چھا تو اس کو ہم English میں کر لیتے ہیں پہلے تو اب یہ English میں ہو گیا ہے تو اب آپ کے لیے easy ہے اس کو rate out کرنا ٹھیک ہے تو ان سارے چیزوں کو add کرنے کے بعد یہ جو آپ card آپ use کرتے ہیں اس کو پر یہ ساری چیزیں دی ہوتی ہیں وہاں سے آپ نے دیکھنے کے بعد یہاں پہ add کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ payment successful ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ویزا card یا master card وغیرہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے payment کرنی ہے تو اس طرح سے یہ application fee submit کرنے کے بعد آپ کی application complete ہو جائے گی تو یہ تھا سارا University of Milan Italy کے بارے میں application اور scholarship کے بارے میں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسان نہ ہی ہے تو آپ اس کو like comment اور share ضرور کیجئے اپنے friends and family circle میں تاکہ وہ بھی scholarship سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ چینل پر نہ آئے ہیں تو اس کو subscribe کر لیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے take care اللہ حافظ